امپورٹڈ حکومت کی ناکس پالسیاں تحریک انصاف کل تاریخی احتجاجی جلسہ کرے گی پی ٹی آئی کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں احتجاج کی مشروط اجازت مل گئی رات بارہ بجے تک جلسہ ختم کرنے کی ہدایت خلاف فرضی پر ایکشن لیا جائے گا اسد عمر نے عوام کو بھرپور شرکت کرنے کی دعوت دیتی نامنظور امپورٹڈ سرکار پی ٹی آئی احتجاج کے لیے تیار دو جولائی کو ہوگی اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں عوام کی بھرمار پی ٹی آئی کو احتجاج کے لیے پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی مشروط اجازت مل گئی شرائط کے مطابق مظاہرین کو پرامن طور پر منتشر کرنا پی ٹی آئی کے ذمہ داری ہوگی راستے بند نہیں کیے جائیں گے خلاف فرضی پر ایکشن ہوگا رات بارہ بجے جلسہ ختم کرنا ہوگا کسی قسم کے تشدد اور جھگڑے پر اورگنائزر ذمہ دار ہوگا خلاف فرضی پر طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے اموات کی صورت میں اورگنائزر ذمہ دار ہوگا رہنمہ بی ٹی آئی اسد عمر نے عوام کو جلسے میں بھرپور شرکت کی درخواست کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جلسے سے متعلق سمات ہوئی بابر عوان نے عدالت کو بتایا کہ 27 جون کو ڈپٹی کمیشنر کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دی جس کے بعد اب تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا عدالت نے ڈپٹی کمیشنر کو ساتھی حیثیت میں طلب کر دیا